نحمد نسلی اللہ رسول ہیل کریم محترم دوستو اس وقت ہمارا ملک ایک بہتی چیلنجنگ نیچرل ڈیزاسٹر کے مرحلے سے گزر رہا ہے ملک کے کئی علاقوں میں خاص طور پر مشرقی علاقوں میں ایسٹن پارٹس میں آسام اور بہار اور بنگال میں سیلاب کی یعنی فلٹ کی صورتحال بہت گمبیر ہو چکی ہے اور اطلاعات کے مطابق تقریباً ایٹی ڈسٹرکٹس اسی ازلہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور ستر پچھتر لاکھ یعنی سیون ٹو ایٹ ملین سٹیزنز شہری سیلاب کی سنگینی کا سامنا کر رہے ہیں یہ یقیناً ہم سب کے لیے بھارت کے سارے شہریوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک بڑی آزمائش ہے ایسے موقعوں پر ہم سب کو ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کریچ کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے لیے اخوت اور ہمدردی کے جذبات کے ساتھ اس چیلنج کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے میں سب سے پہلے سینٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ سے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر اپنی ذمہ داری ادا کریں اور سیلاب کے متاثرین کو جو ایفیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بھرپور ریلیف پہنچائیں ہماری ملٹری پیرا ملٹری فورسز ڈیزاسٹر ریلیف کی فورسز اور دیگر ساری گورنمنٹ ایجنسیز کو تیزی کے ساتھ حرکت میں آنا چاہیے اور ان مصیب زدہ انسانوں کے ریہابیلیٹیشن کے لیے اور ان کو ایمیجیٹ سپورٹ فراہم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہے اسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسٹیٹ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سیلاب کی روکتھام کے لیے مناسب انتظامات کرے ملک کے بہت سے علاقوں میں اب یہ ایک اینیول ڈیزاسٹر بن چکا ہے ہر سال اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو اس کی روکتھام کے لیے اور جن ازباب سے جن فیکٹرز سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے ان فیکٹرز کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے میں اس علاقے کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی ہر ممکن مدد کریں جو لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب پورا ملک آپ کے ساتھ ہے اس مصیبت کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی پریشانیوں میں شریک ہیں اور آپ کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے جماعت اسلامی ہند اور اس کے والنٹیرز اس کے کارکنان ایسے موقعوں پر انہوں نے ہمیشہ بلا لحاظ مذہب و ملت انسانوں کی خدمت کے لیے انتہائی چابک دستی کا پھرتی کا مظاہرہ کیا ہے اور ہر ایسے موقع پر آگے بڑھ کر بھرپور ریلیف پہنچائی ہے میں اپنے بھائیوں سے جماعت کے کارکنوں سے والنٹیرز سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر بھی آگے بڑھیں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ ہمارے مصیبت زدہ بھائیوں کی مصیبتیں کم ہوں اور ان کو فوری بھرپور ریلیف فراہم کیا جا سکے ملک کے دیگر علاقوں کے جو وابستگان ہیں ہمارے والنٹیرز ہیں وہ بھی اس موقع پر جو کچھ کر سکتے ہیں انہیں ضرور کرنا چاہیے باقی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس صورتحال کو بہتر بنائے سیلاب کی صورتحال کو کم کرے اور ہمارے مصیبت زدہ بھائیوں کی پریشانیوں کو کم کرے ان کے مسائل کو حل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اس صورتحال کا بہتر طریقے سے مقابلہ کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے آمین